بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم تو جیوگریفی اور آج ہمارا جو جیوگریفی کا ٹاپک ہے وہ ہے باڈیز ان وارٹر ٹھیک ہے یعنی کہ ہم یہ دیکھیں گے کہ پانی کے اندر جو ہے وہ کون کون سی باڈیز بنتی ہیں یا لینڈ بنتی ہیں ٹھیک ہے یعنی آپ نے دیکھا ہوگا سمندر جو ہے اس کے کنارے اکثر آپ نے مختلف طرح کی شکلیں بنیوی دیکھی ہوں گی تو وہ جو شیپس ہوتی ہیں ایکچولی میں ان کے کچھ نام بھی ہوتے ہیں تو آج ہم وہ دیکھنے لگے ہیں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اب سب سے پہلے نمبر پہ جو سمندر کے اندر ہمیں ایک شکل نظر آتی ہے وہ ہوتی ہے گلف کی اب گلف کیا ہوتا ہے آپ کو جیسے سامنے نظر آ رہا ہے گلف کیا ہے کہ پانی جب اندر لگتا جاتا ہے ایک پانی زمین کو کار دیتا ہے تو وہاں پہ وہ کیا کرتا ہے اندر کی طرف ایک پانی کا علاقہ بنا دیتا ہے تو وہ جو زمین کی وہاں پہ ایک شکل دیکھنے کو ملتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں گلف جیسے آپ کو پریشن گلف سامنے دکھائی دے رہا ہے کہ پانی جو ہے وہ تنگ سی جگہ سے گزر کے اس نے پیچھے جگہ بنا دی ہے تو اس کو گلف کہتے ہیں اب گلف کا مو جو ہے وہ آگے سے تنگ ہوتا ہے جبکہ پیچھے سے جو ہے وہ کافی زیادہ چوڑا ہوتا ہے نمبر ٹو ہمارے پاس جو شیپ آتی ہے وہ ہے بے اب بے کیا ہے بے اور گلف میں صرف اتنا سا فرق ہے کہ جو بے ہے اس کا جو مو ہے آگے سے وہ چوڑا ہوتا ہے جبکہ جو گلف ہے اس کا جو مو ہے آگے سے وہ تنگ ہوتا ہے جیسے دیکھیں آپ پکچر کے اندر سامنے تو آپ کو جو بے نظر آ رہی ہے اب اس بے میں جو ہے ایک تو پیچھے جگہ بنی ہوئی ہے بالکل گلف کی طرح کی لیکن اس کا جو آگے سے مو ہے جہاں سے پانی گزرا ہے وہ بھی اسی طرح سے چوڑا ہے جیسے یہ بے آف بنگال ہے بہت ہی فیمس بے ہے ٹھیک ہے تو یہ بے اس کو خلیج بنگال بھی کہا جاتا ہے آپ دیکھیں کہ یہ پیچھے سے بھی بہت پیچھے تک گئی بھی ہے جبکہ اس کا مو بھی آگے سے بہت زیادہ چوڑا ہے اور نمبر تھری پہ ہمارے پاس جو آتا ہے وہ ہے بائٹ ٹھیک ہے جی بائٹ کیا ہے یا بائٹ یا کھاڑی بھی اس کو کہتے ہیں بائٹ جیسے بائٹ ہم کہتے ہیں بائٹ کاٹنا ٹھیک ہے کٹنے کو تو یہ کٹا کٹا وہ کنارہ جو ہے اس کو بائٹ کہا جاتا ہے سمندر کے کنارے جیسے آپ کو یہ کنارہ پورے کا پورا ایک نظر آرہا ہوگا یہ اوشن شور جو ہے تو اس میں کیا ہے کہ یہ کٹا کٹا وہ مختلف جگہ سے کہیں سے اندر ہے کہیں سے بہار ہے تو ایسے جو شکل ہمیں نظر آتی ہے سمندر کے کنارے پہ اس کو ہم کہتے ہیں کہ بھئی یہ بائٹ ہے ٹھیک ہے جی اور اس طرح کی بہت سی شکلیں جو ہے وہ سمندر کے اندر موجود ہوتی ہیں اور نمبر فورت پہ اگر ہم بات کریں تو ہمارے پاس آتا ہے سٹریٹ یا چینل اب یہ سٹریٹ یا چینل کیا ہے کہ دو سائٹ پہ سمندر ہے اور بیچ میں اس کی ایک تنگ سے سمندر کی پٹی ہے پانی کی ہی پٹی ہے اس کو سٹریٹ کہا جاتا ہے جیسے آپ یہاں پہ دیکھیں تو یہ جو ایروز بنے ہوئے ہیں یہ تین مختلف طرح کی سٹریٹس کو شو کر رہے ہیں کہ سمندر کا پانی تنگ تنگ جگہ سے جو ہے وہ یوں پیچھے گھس رہا ہے تو جہاں سے پانی جو ہے ایک بڑا پانی دوسرے بڑے پانی کے ساتھ ملتا ہے چھوٹے پانی کے طرح تو وہ سٹریٹ ہے جیسے یہ جبرالٹر سٹریٹ ہے یہ تو بہت ہی فیمس ہے جبلت تارک جسے کہا جاتا ہے اور نمبر فائف پہ ہمارے پاس جو شیپ آتی ہے وہ ہے آئیلینڈ آئیلینڈ بہت سمپل ہم جانتے ہیں آئیلینڈ کیا ہے جزیرہ ہے یعنی کہ سمندر کے اندر جو ہے زمین کا چھوٹا سا حصہ جو ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے آئیلینڈ کہا جاتا ہے اب آئیلینڈ جو ہے وہ چاروں طرف سے پانی کے اندر ہوتا ہے سب سے پہلی بات ایسے ہی ہے یعنی کہ وہ اس کی کسی بھی سائیڈ پہ جو ہے وہ لینڈ نہیں ہوگی بلکہ لینڈ جو ہے وہ ایک بیچ میں ہوگی اور اس کی چاروں سائیڈوں پہ پانی ہوگا اور وہ سمندر کے اندر یہ حصہ ہوگا تو وہ کیا ہے آئی لینڈ ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس جو نیکس شیپ بنتی ہے نمبر سکس کے اندر اس کو ہم کہتے ہیں جی پیننسولا پیننسولا یا جزیرہ نمام بھی اس کو کہا جاتا ہے اب پیننسولا کیا ہے کہ ایک ایسی زمین کی شکل جس کی تینوں سائڈوں پہ جو ہے وہ سمندر ہو یعنی کہ تین سائڈوں پہ سمندر ہو اور ایک سائڈ پہ جو ہے وہ اس کے زمین ہو ایک سائڈ سے وہ زمین سے جڑاوہ ہوگا جیسے آپ کو دکھائی دے رہا ہے اور اس کے جو تینوں سائڈے ہیں باقی وہ پانی کے اندر ہوں گی تو تین سائڈے پانی کے اندر ایک زمین کے اندر اس کو ہم کیا کہیں گے کہ یہ جزیرہ نمام ہے یا پیننسولا ہے جیسے کہ عربین پیننسولا بہت زیادہ فیمس ہے تیک ہے جی کہ عرب کے جتنے کنٹریز ہیں ان کی تینوں سائڈوں پہ جو ہے وہ سمندر ہے اور ایک سائڈ پہ زمین ہے اور نمبر سیون پہ لاسٹ ہمارے پاس جو شیپ آتی ہے وہ آتی ہے آئس تھمس آئس تھمس کیا ہے یا اس تھمس بھی اس کو کہتے ہیں یہ خانکائے ہے اب یہ کیا ہے جیسے ہم نے دیکھا ایک چینل یا سٹریٹ ہے کہ بھئی دونوں سائڈوں میں سمندر ہے بیچ میں ایک تنگ پٹی جو ہے وہ پانی کی ملا رہی ہے تو یہاں پہ ایک تنگ پٹی زمین کی ہوگی ایک سائڈ پہ بھی زمین ہوگی دوسری سائڈ پہ بھی زمین ہوگی ان کی سائڈوں پہ سمندر ہوگا تو زمین جو ہے وہ ایک تنگ پٹی کے تروا پس میں ملی بھی ہوگی لینڈ جو ہے تو اس کو ہم کیا کہیں گے جی اس تھمس کہیں گے اس کو اب جیسے آپ کو سامنے دکھائی دے رہا ہے کہ یہ تنگ پٹی جا رہی ہے زمین کی اس سائڈ پہ وہاں پہ بھی لینڈ ہے اس سائڈ پہ بھی لینڈ ہے اور دونوں سائڈوں پہ اس کے جو ہے وہ ہمیں سمندر دکھائی دے رہا ہے تو یہ کیا ہے پانی کے اندر جو ہے وہ لینڈ فارمز جو بنتی ہیں یا جو شیپز بنتی ہیں ان کو ہم نے آج سٹڈی کیا کہ بھئی پانی کے اندر کون کون سی شیپز بنتی ہیں خاص کر کے سمندر کی وجہ سے کون کون سی شیپز بنتی ہیں تو یہاں پہ یہ ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہو گیا کلوز